اسلام علیکم جی میں ہوں حسن علیکت اور آج کے ویلوگ میں ہم بات کریں گے ایشیا کپ کے حوالے سے ایک اور اپ ڈیٹ ہے اس کے اوپر جو ہے ڈسکس کرنا ہے آج آپ کو یاد ہوگا آئی پیل کا فائنل ہے اور آئی پیل فائنل ڈے کو یہ ڈیسائیڈ ہونا تھا کہ ایشیا کپ کا ہائیبرڈ موڈل ایسپٹ ہوا ہے یا نہیں ہوا اور اب ایشیا کپ کے حوالے سے ایک بہت بڑی ڈیویلپمنٹ ہے جو کہ آپ کے ساتھ شیئر کرنی تھی آپ کو پتا ہوگا کہ آئی پیل نے تمام بڑے بورٹس کو انوائیڈ کیا تھا بنگلہ دیش بورٹ کو انوائیڈ کیا تھا شرلنگا کو کیا تھا آفغانستان کو کیا تھا باقی باقی بورٹس کے ممران تو وہاں پہ پہنچے ہیں اس شک کی حوالے سے اگر بات کی جائے لیکن بنگلہ دیش کا جو چیف ہیں نجم الہسن صاحب وہ وہاں پہ نہیں پہنچے اور لیزن یہی بتائی جا رہی ہے کہ آئی پیل کے دوران فائنل کے دوران جے شاہ جو ہے وہ جو ہے لابی کرنا چاہتے تھے پاکستان کے خلاف اور اس لابنگ میں وہ یہی فیصلہ کروانا چاہتے تھے کہ کوئی بھی شخص جو ہے وہ ہائیپرڈ موڈل کو ایس اپ نہ کرے اس میں بڑی سگنیفیکنٹ ڈیولپمنٹ ہے بنگلہ دیش بورٹ کا وہاں پہ نہ جانا اور شلنگا اور افغانستان کے حوالے سے یہ خبریں آ رہی ہیں کہ وہ کل شام کی جو اپ ڈیٹ تھی وہ آپ نے دیکھی ہوگی کہ وہ آلڈی ایگری کر چکے ہیں لیکن اب اگر بنگلہ دیش ایگری نہیں کرے گا پاکستان ایگری نہیں کرے گا تو پھر یہ تین نیشنز کی سیریز مجھے لگتی ہے جو کہ انڈیا ایک طرف کروائے گا اور اگر بنگلہ دیش اور شلنگا کا بنگلہ دیش اور پاکستان اگر چائیں گے تو یہ ان دنوں میں اپنی ایک سیریز کروا سکتے ہیں لیکن حتمی ڈیولپمنٹ جو ہے ابھی ہونا باقی ہے اور لگ یہی رہا ہے کہ جو ہائیبرڈ موڈل کے چار میچز ہیں وہ اگر پاکستان تھوڑا سا ان تک سٹک رہے کہ چار میچز پاکستان میں ہوں گے اس کے علاوہ تمام طرح جو ایشیا کپ ہے وہ آؤٹ آف دی کنٹری ہوگا اور یوئی یا پھر شلنگا میں ہوگا تو اس میں جو ہے وہ میرا خیال ہے کہ بھارت راضی ہو جائے گا اور سپیشٹی شلنگا کی حوالے سے راضی ہوگا جس طرح میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا شلنگا کے حوالے سے اس وجہ سے راضی ہوگا کہ شلنگا میں پاکستان کو گیٹ منی نہیں ملے گی پاکستان کو جب گیٹ منی نہیں ملے گی تو پاکستان کو جو یہ ہوسٹنگ کے رائٹس ملیں ان کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا جو گیٹ منی ہے اس سے بہت زیادہ کمائی ملتی ہے پاکستان کو اگر یہ متحدہ اب مارات میں ہوتا دبائی میں ابودبی میں شارجہ میں ہوتا تو اس میں گیٹ منی کے بہت زیادہ پاکستان کو جو ہے وہ کانات تھے انڈین کمیونٹی بھی آتی پاکستانی کمیونٹی بھی آتی تو اب میرے میرے حساب سے جو ہے پاکستان کو ایک اپنا جو ہے نا بیک فوٹ پہ جانا پڑے گا ایک سٹانس پہ وہ ہے شیلنکا والا اگر پاکستان مان جاتا ہے کہ باقی کے تمام میچے شیلنکا میں ہوں گے اور ہائیبرٹ موڈل کے تیج جو ہے پاکستان صرف چار میچ پاکستان بکے لے گا تو تب جا کے انڈیا مانے گا جو اگلے ایکسٹر میچز ہیں ان کے حوالے سے پھر انڈیا نہیں مانے گا اور پھر مجھے یہ لگتا ہے کہ جو آس امید ایش اکپ کے حوالے سے یہ ٹوٹی میں نظر آ رہی ہے اور سپیشلی جو بنگلہ دیش ہے اور وہ پاکستان کے ساتھ کھڑا ہے اور جو شیلنکا اور افغانستان ہے وہ اس وقت انڈیا کے ساتھ کھڑا ہے نیپال وغیرہ یوئی وغیرہ یہ اتنے کنسیڈر نہیں ہوتے اور جب اس طرح کی خلیج پائی جائے گی اس طرح کے معاملات ہوں گی تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے لیے ایش اکپ کا انہیں کہا تھوڑا سا مجھے کھٹائی میں نظر آ رہا ہے اب دیکھتے ہیں کہ آج کے فائنل کے بعد کیا ہوگا فائنل آج جائے چنائی سوپر کنگ اور گجرات ٹائٹن کا لیکن اس فائنل کے دوران آج بہت بڑی ڈسکشن ہونی ہے اور اگر انڈیا تھوڑا سا اڑ گیا تو انڈیا کے جو بروڈکاسٹر ہیں سٹار سپورٹس والے وہ بھی اڑیں گے کیونکہ انہوں نے بلین ڈالرز کی انویسمنٹ کی ہے کیا ان کی انویسمنٹ پوری کرے گا بی سی سی آئی وجہ نہیں لگتا کہ انڈیا پاکستان کے میچ کے علاوہ ان کی کوئی جو ہے اکاموڈیشن ہو سکتی ہے اس کے علاوہ آپ کو پتہ ہے کہ سٹار سپورٹس نے اس دفعہ